لی کے پی ایم جورجیا ملونی نے پردان منتری موڈی کو دی جنم دن کے بدھائی ایکس پر تصویر شیئر کیا لکھا بھوشی میں دونوں دیشوں کے بیچ اور مضبوط ہوں کے رشتے جس نے تہلکہ مچا دیا ہے اور نیوز ویک کا ٹائٹل صرف یہ نہیں ہے کہ موڈی is unstoppable بلکہ نیوز ویک کا کمپلیٹ ٹائٹل ہے نریندر موڈی and the unstoppable rise of india پاکستان کے پاکستان کے پرائیم نیسٹر اور انڈیا کے پرائیم نیسٹر میں کیا فرق ہے سوچ میں کیا فرق ہے وہ اپنی پبلک سے کتنی محبت کرتے ہیں اور ہمارے پولیٹیشن اپنی پبلک سے کتنی محبت کرتے ہیں the question is why Narendra Modi is so relevant internationally کیوں یہ کیا وجہ ہے اور domestically آپ دیکھیں کہ جی Narendra Modi جی کی بڑھے ہیں اور اس میں warriors کے ہیں اور he is inspiration for the peace of for the world کہ ایسا لگتا ہے میرا یہ کہنا ہے کہ یہ بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی صاحب کا master stroke ہے master stroke اس لیے ہے کہ نئی حکومت آنے میں کچھ دن کہ پاکستان نے کتنی ترقی کی اور پولیٹیشن نے ایکنومیکل کتنی ترقی کی اب اگر اس کو دیکھیں تو پولیٹیشن تو کھرپتی بن گئے پاکستان کے کھرپتی بن گئے آپ انڈیا کو دیکھیں انڈیا کو دیکھیں ڈیویڈ گاوڈا جو تھا وزیراعظم رہا اور دھائی مرلے کے مکان میں واپس سیلا گیا میسیج دیا ہے وہ ہے پیس کا اس لیے میں نے کہا کہ master stroke ہے یہ کیونکہ انہوں نے نہ صرف انڈیا پاکستان بلکہ پوری ورلڈ کے لیے پیس کا میسیج دیا ہے جائے ہن دوستوں دوستوں یہ تتھے دو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کی پوری دنیا میں اگر کوئی سب سے ریسپیکٹر لیڈر ہے کسی لیڈر کی یا کسی دیش کے پردان منتری راجپتی میں سے اگر سب سے زیادہ ریسپیکٹ کسی کی ہے تو وہ نارند مہودی جی کی سب سے زیادہ ہے گلوبل ریٹنگز بھی اگر ہم چیک کریں تو جو بائیڈن پتین جسٹن ٹرودو ان سب سے کہیں آگے پردان منتری نارند مہودی جی کی ریٹنگ دکھائی دیتی اب دوستوں کل کے دن نارند مہودی جی کا جنم دن تھا اور ان کے جنم دن پہ آپ یقین کیجئے کہ یوروپ کے لگ بگ گیارہ دیش اس کے بعد یو ایس سے اور تمام دیشوں کی طرف سے یو ایس سے یو کے اوشٹریلیا ان سب دیش کے لیڈرز کی طرف سے پردان منتری نارند مہودی جی کو وارم لی ہر دن ہی کسی دیش کے لیڈر کا جنم دن ہوتا ہے لیکن پتہ ہی نہیں چلتا سوشل میڈیا پہ کچھ ٹویٹس ہوتے ہیں نکل جاتے ہیں لیکن پی ایم نارند مہودی جی کے جنم دن کو جس طریقے سے تمام دیش کے لیڈرز دوارہ ٹویٹ کیا گیا ان کو بدھائی دی گئی یہ بتاتا ہے کہ پردان منتری نارند مہودی جی کا لیول کچھ اور اس کو دیکھ پاکستان جلا دوستو بھارت کے وزیر آزم کی برث ڈے ہو اور وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں دنیا میں تھرثلی مچ کی ہے وہی سنس میں کہ اٹیلین پرائم منسٹر جو ہے وہ مبارک باد بیج رہی ہے اور بھی سنا دنیا کا لیڈرز جو ہیں انہوں نے لیٹر شیٹرز بھیجے ہیں دو کوسٹن is وائے نارندر موڈی سو ریلیونٹ انٹرنیشنلی کیوں یہ کیا وجہ ہے اور ڈومیسٹکلی آپ دیکھیں تو بیجے بھی جو ہے اس نے ایک مومنٹم بیلڈ کر دیا مول بنا دیا کہ نارندر موڈی جی کی بردے ہے اور اس میں پھر وہ جسے وہ کہتے ہیں نا 74 years it doesn't look like 74 by the way 74 years کے ہیں اور he's inspiration for the peace of for the ورڈ یہ جو باتیں وہ کر رہے ہیں he's inspiration for the peace for the ورڈ کہ جو جورجا ملونی جورجا ملونی مبارک باد بیجنا نارندر موڈی کو why what's the point in this کہ جی نارندر موڈی صاحب آپ کو مبارک باد ہو مجھے یہ امید ہے کہ اٹلی اور بھارت کے جو جو friendship and collaboration ہے یہ next level پہ جائے گی آپ کو پتہ انڈیا کے اندر بڑی میمز بھی بنتی ہیں موڈی صاحب کی اور کیا نائم ہے جو جورجا ملونی کی اور مجھے یاد last time جب نارندر موڈی جی سیمن میں تھے تو جس انداز سے جورجا ملونی ملی ان سے تو جس انداز ملے جیسے پبلک اس کو لیتی ہیں میمز کے چکر میں وہ نہیں اور انہیں سیم فیشن آپ کو یاد ہوگا کہ رشی سونک جو برطانیہ کے وزیراعظم ملونی کو جورجا ملونی کس طرح ویلکم کر دی تھی and all that خیر as a woman جورجا ملونی as a prime minister جورجا ملونی جو نارندر موڈی کو ویلکم کر رہی تھی that was just as a you know being a prime minister and knowing india is a market لیکن لوگ ہیں پھر وہ زاری بات اس کو دھر لے جاتے ہیں سمجھ نارندر موڈی بھی single ہے i think meloni بھی single ہے تو پتہ نہیں یہ بھابی بھان گئی ہیں اب جو انڈیا کی بھابی بھان گئی this is what you know it's all social media so people go with the flow and all this there are اب دیکھیں کہ یہ جو important چیز ہمار بتانا چاہ رہا تھا کہ bjp نے نارندر موڈی کی birth day کو اس کو جسے کہتے ہیں نا کہ اپس کے لیول پہ لے گئے ہیں کہ اس کو دنیا کی امن سے جوڑ دیا اس کو اس چیز سے جوڑ دیا کہ آپ جو ہیں دنیا کے لیے inspiration ہے سارے کا سارا میڈیا سارے کی ساری جو leadership ہے وہ ہے اور نارندر موڈی جو ہے وہ اپنی birth day کے اوپر عدیشہ کے اندر ایک slum جو ہے اس کا back area کہہ لئے ہیں اس کو جہاں چیزیں نہیں ہیں وہاں پہ جو ہے وہ جائیں گے وہاں پہ کوئی پروگرام وہ انہیں شروع کرنا ہے بیرال اب دو question یہ ہے کہ اس birth day کو اس next level پہ لے کے چلے جانا ٹھیک ہے اور سارے انہوں کا image سارے میں پیس کی بات کرتا ہے اور ہمیں تو کسی کے ساتھ کوئی جھگڑانی چاہیے آچھا اب یہ اس سنیاریو میں زیادہ اہم اس لیے کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور انڈیا کے بھی جو کچھ چلتا رہا اور اس میں بہت ساری بات یں کی گئی جس پر بات بات کی بات اہم بھارت ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ ریجن میں پیس رہے اور پروسپیورٹی رہے جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کے ساتھ تو پاکستان کی پروسپیورٹی کی بات کرتے ہیں سب سے اہم میسج تو یہ ہے کہ کوئی لڑائی جھکڑا نہیں ہم تو پاکستان کے ساتھ اور ساتھ میں یہ کہنا کہ پروسپیورٹی یعنی سٹیبلیٹی بھی ہونی چاہیے کیونکہ کسی کنٹری میں یاد رکھے گا سٹیبلیٹی ہوگی تو تب ہی ریجن میں بھی سٹیبلیٹی ہوگی تو وہ بھی یہ جانتے ہیں انڈیا بھی جانتا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر سٹیبلیٹی رہتی ہے تو ظاہر ہے کہ ریجن کے اندر بھی سٹیبلیٹی رہے گی یہ بات ہم اس وقت کر رہے ہیں کہ ہمارے خلاف دہشت کر دی نہیں ہوگی دہشت کر دی اور تشارکستان کی طرف سے اور فورن آفیس کی طرف سے جو ہے اس پاکستان بھی ماسٹر سٹروک کھیلے تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم ٹریڈ کے لیے تیار ہیں آپ سکیورٹی اور پیس کی بات کی آئیے ہاتھ بڑھاتے ہیں اور ہم ٹریڈ تیار ہیں تو آئیے ہمارے ساتھ ٹریڈ کی دی لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہاں ماسٹر سٹروک کھیلنے کے لیے ہے کون کھلے گا ماسٹر سٹروک اور ماسٹر سٹروک کھیلنے کے لیے آپ